موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مٹن کے ساتھ بلٹی کوش بہت مزیدال ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے فرائی پین میں آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے پتیلی میں اور اس کے اندر میں نے لسن ادرک دال دیا ہے یہ دیکھئے لسن ادرک براؤن ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس کے اندر مٹن مٹن میں نے تین پاؤں لیا ہے اب میں اس کو اچھی طریقے سے ہلا لوں گی اور مستر ہوں گی اس کو اتنا کرنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے اس کو مہلاتی جاؤں گی اس کے اندر مساری زیادہ نہیں جائیں گی اس کے اندر شریف جائے گی لال مکچے کا پاورڈر میں دیر چمچ لوں گی ہلدی پاورڈر جائے گا اس میں آدھی چمچ اس کو میں اچھی طرح سے مستر لوں گی تین پاؤں ہمارا گوشت ہے تو میں نے کماتر بھی تین پاؤں ہی لیے ہیں اس کو میں نے باری کٹن کر لیے تھے انہی بھی ڈاگوں گی بس اب اس کے ساتھ ہی ہم مستر کر کے اس کو پکانے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک ہمارا گوشت جل جائے گا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کو میں ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں یہ دیکھئے اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے بعد ڈھک کر کھلتی ہوں یہ دیکھیں پانی ہمارا اس کا پھشک ہو گیا ہے گوشت بھی ہمارا گل گیا ہے اب میں ہم اس کی بھنائی کریں گے جب تک میں یہ پانی پھشک ہو رہا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی نمک اس بے ضرورت اس کے اندر جائے گا زیرا جائے گا میں نے ایک کوک لیا تھا وہ ایک چم جائے گا دھنیا بھی میں نے بھون کر کوک لیا تھا وہ بھی ایک چم جائے گا گرم مسالہ ہے پسا ہوا آدھی چم جائے گی یہ جو ہے پسا ہوا آدھی چم جائے گا اب اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی مسالے زیادہ نہیں ہیں اس میں کم مسالوں میں بہت ہی لچزیز بھالتی کوشت کی ریسی پہ یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ دیکھئے اب میں اس کو بنائی ہو گئی ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہو چکی ہے بنائی بھی ہو چکی ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں میں آپ کو سر کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ریسی پی ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ کی سیسی پی کو ضرور پرائے کریے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں کے لیے